پی ایل ڈی سی کو ختم اور زم کرنے کا فیصلہ صوبائی وزیر ہاؤزنگ نے پنجاب لینڈ ڈیویلیمنٹ کمپنی کا اجلاس طلب کر دیا بورڈ اف ڈائریکٹرز نے چار سال کی فائنانشل شیٹ پیش کرنے کی ہدایات بھی کی اس حوالے سے مزید جانے گے شیخ زین سے جی شیخ زین اس فیصلے کے حوالے سے بتائیے گا زینب سابق شہباز دور حکومت کی بات کی جائے تو اس میں پنجاب لینڈ ڈیویلیمنٹ کمپنی کا اہم کردار تھا کیونکہ آشیانہ ہاؤزنگ سکیم بنانے اور اس کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری ہی پنجاب لینڈ ڈیویلیمنٹ کمپنی کو سونپی گئی تھی مگر جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے تب سے ہی اس پی ایل ڈی سی کو مکمل طور پر دذر انداز کیا جا رہا ہے اور اب یہ تبدیلی سرکار کے نشانے پر ہی ہے پی ایل ڈی سی کا مستقبل کیا ہوگا اس مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے سبائی وزیر ہاؤزنگ نے پی ایل ڈی سی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کا اجلاس آئندہ ہفتے میں طلب کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف ڈیریکٹرز کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہے کہ چار سال کی جو فنینچل چیٹ ہے وہ بھی اجلاس میں پیش کی جائے اس سلسلے میں ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اس پی ایل ڈی سی کو ختم اور ذم کرنے کے جو فیصلہ کیا گیا ہے اور جو نیا پاکستان آوزنگ آتھارٹی کا قیام عمل میں لیا جا رہا ہے اس میں اس پی ایل ڈی سی کو ذم کر دیا جائے گا تاہم بورڈ آف ڈیریکٹرز کے اجلاس میں یہ اہم فیصلے کیے جائیں گے اس کے علاوہ مجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو آشیانہ سکیم بند ہونے کے بعد پی ایل ڈی سی کا جو کردار ہے وہ بھی محدود ہو کر رہ گیا ہے اور جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے تب سے پی ایل ڈی سی کی جانب سے کوئی نیا منصوبہ بھی شروع نہیں کیا گیا ٹھیک ہے آئندہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس طلب کر رہیا گیا ہے بہت شکریہ شیخ زین آپ کا